اسلام علیکم میں ڈاکٹر افضل ہوں اور ہم بچوں کی پرورش اور ان کی سکولنگ کے حوالے سے ایک پوڈکاسٹ کور کر رہی ہیں تو آپ ضرور اس پوڈکاسٹ کو ویزٹ کیجئے گا اپنے نیٹورک کے ساتھ شریک کیجئے گا تاکہ ہم ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں آج ہم بات کریں گے بچوں کے خود اعتمادی پر اور جو کانفیڈنٹ ہے صرف کانفیڈنٹ ہے جو بچوں کے خود اعتمادی ہے وہ بچے کی زندگی کو فیوچر میں کیسے متاثر کرتی ہے اور یہ کہ ہم بچوں کو کیسے کانفیڈنٹ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے لیے پرپیر رہے ہیں اور وہ ایک بہتر زندگی آگے جی سکیں کانفیڈنٹ زندگی کے لیے بہت اہم ہے میرے اردگرد ایسے بڑے سارے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی خاص ڈگری نہیں ہے ان کے پاس کوئی خاص سکل بھی نہیں ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت زبردہ سکل ہے ریکوائیڈ سکل ہے اور پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن ان سکلز کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے اردگرد بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں اور وہ بہت اچھا ارن کر رہے ہیں بہت اچھا کمار ہیں وہ اپنی زندگی کو ایک کامیاب طریقے سے گزار رہے ہیں تو جب میں نے ان کا انیلیسس کیا جب میں نے ان کو دیکھا یا تو وہ میٹرک تھے بہت مشکل سے میٹرک پاس کیا تھا لیکن جو بات ان میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ خود اعتماد تھے وہ کونفیڈنٹ تھے ان میں کوئی خاص ہچکچاہٹ نہیں تھی ان میں فیصلہ کرنے میں کوئی ڈر نہیں تھا وہ بہت اچھے طریقے سے اور کونفیڈنٹ سے کوئی ڈیسیجن لیتے تھے اور ان ڈیسیجن کی وجہ سے ان اس کونفیڈنٹ کی وجہ سے وہ ایک بہتر زندگی گزار رہے تھے جو ہر طرف سے سیکیور تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہماری اور بڑے ساری سکلز ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہیں کونفیڈنٹ ایک ایسا سکل ہے جو ہماری زندگی کو سیکیور بناتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئی تو اب ضروری ہے کہ ہم بچوں کو ضرور خود اعتماد بنائیں اور اگر وہ شروع سے بچپن سے کونفیڈنٹ ہوں گے ان میں خود اعتمادی ہوگی وہ بڑے ہو کر بھی ایک بہترین انسان ہوں گے ایک بہت خود پہ ریلائے کرنے والے اپنے سکلز پہ جو ان کی قابلیت ہیں ان پہ یقین کرنے والے لوگ ہوں گے اگر آپ ہاتھی کو دیں گے تو ہاتھی کتنا طاقتور جانور ہے وہ اگر درخت کے ساتھ بھی زور آزمائی کرے تو اس کو جڑوں سے اکار پینکے لیکن آپ اس ہاتھی کو دیکھتے ہو کہ وہ ایک ہلکی سی زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے ایک ہلکی سی کیل کے ساتھ وہ باندھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کہیں نہیں جا پاتا کیا مین وجہ ہے مین وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جب وہ بچا تھا اور وہ اتنا زیادہ طاقتور نہیں تھا تو اس کے ایک زنجیر سے باندھا جاتا تھا اس وقت وہ بہت زور لگاتا لیکن چونکہ زنجیر کی طاقت اس وقت اس کے اپنی طاقت سے زیادہ تھی اور وہ آزاد ہونے میں کاریاب نہیں ہو پاتا تھا اب اس کی جو منٹیلٹی ہے اس کا جو ذہن ہے وہ اس طرح بن چکا ہے کہ جو زنجیر ہے اس کو نہیں توڑا جا سکتا درختوں کو چڑوں سے اکارا جا سکتا ہے لیکن یہ جو زنجیر ہے اس کو نہیں توڑا جا سکتا بس یہی ایک سوچ ہے جس کے ساتھ اب بھی وہ یہی اپنی زندگی گزار رہی ہے حالانکہ بے پناہ طاقت ہے بے پناہ پوٹینشل ہے لیکن اس زنجیر کو وہ نہیں توڑ پاتے ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے بچہ شروع سے ٹرین نہیں کیا اس کو پریپیر نہیں کیا تو اس کے مثال بھی ایسے ہاتھی کی طاقت کی طرح ہوگی اس کی جو پوٹینشل ہے وہ ہاتھی کی طرح ضائع ہوگی جو ایک زنجیر کو نہیں توڑ پائے گی ہم اکثر والدین کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں میں خود اعتمادی کا بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانے کا چاہے وہ سٹیج پر بات کرنی ہے چاہے وہ تقریر کرنی ہے چاہے وہ کسی گروپ میں بات کرنی ہے چاہے کہیں پہ آئیڈیا کوئی پریزنٹ کرنا ہے چاہے وہ کمیونکیشن سکنز ہیں چاہے وہ لطیفہ سنانا کیوں نہ ہو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری سکول کی ہے اور سکول نہیں سارا کچھ کرنا ہے اگر آپ ایسے والد ہیں اور مکمل طور پر سکول نہیں ایسا کرنا ہے تو یہ بلکل ممکن نہیں ہو پائے گا اور آپ کا بچہ جب وہ سلف کانفیڈن بچہ نہیں ہوگا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو بتانا ہے آپ نے اس کو پڑھانا ہے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے جب آپ بچے کو شروع سے تیار کرتے ہو سکول کے لئے اور یہ جو بیسک سے چیزیں ہیں وہ تھوڑا بہت آپ اس کو پرپیئر کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ تیچرز اس پر کام کرتے ہیں اگر آپ بلکل ایسے بچے کو سکول بیج دیں جس میں ایسے کوئی سکلز نہ ہو اور اس وقت جب تیچرز کو یا اداریہ کو ایسے بچے کی ضرورت پڑتی ہے جنہیں کونوں نے پریزینٹ کرنا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے وہ ہر میں سے ایسے بچے کو سیلیکٹ کریں گے ایسے بچے کو چنیں گے جو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہو تو جو بچہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہو اس پر آگے وہ کام کرتے ہیں اس کو پھر وہ فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں اس کو پھر اس پر سٹیج پہ لے کے آتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے بہت کم ادارے ہیں جو بچوں کے ان سکلز پہ کام کرتے ہوں گے اور کسی بھی ایسے بچے کو جو پہلے اس قسم کی پارٹسپیشن نہیں کرتا ہو یا وہ انٹرسٹیج نہ ہو یا وہ سٹیج آنے سے ڈرتا ہو کو آگے لے کے ہیں کیونکہ ایسے بچوں پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم ان کے لئے ریکوارڈ ہوتا ہے اور جو ادارے ہیں ان میں اتنا ٹائم فریم نہیں ہوتا کہ آپ ایک نئے بچے کوتے ہیں اور اس کو پریپیئر کریں تو بہت بطور ہے والدہ ہیں بجائے اس کے کہ آپ اداروں پہ ڈپینڈ کریں ادارے آپ کے لئے بچہ پریپیئر کریں آپ نے سیمپلی یہ چیزیں گھر سے ہی بچے کو بتانی ہے بچے کو پریپیئر کرنا ہے اور یہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بچے کو پریپیئر کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے ویڈیز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہمارا بچہ پری سکولنگ سٹیج میں ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایج جس میں بچہ ابھی سکول نہیں جاتا سکول سے پہلے کا اس کا دورہ وہ گرپ ہے تو ہم دو سال سے اس بچے کو سکول کے لئے پریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اس کو کلرز کے نیم سکھاتے ہیں پریکٹس کراتے ہیں ہم اس کو اوبجیک کی ریکیگنیشن کرواتے ہیں فروٹ پنوں کے نام سکھاتے ہیں اس کے علاوہ جو شیبز ہیں ان کے نام سکھاتے ہیں الفہ بیٹس جو ہیں ان کی ریکیگنیشن وغیرہ کرواتے ہیں کاؤنٹنگ میں اس کے ہلپ کرتے ہیں لازمی بات ہے یہ جو ایسے چیزیں ہیں ہم پہلے سے بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں اور اس کا مین مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ کل سکول میں بیٹھے گا چیچرز کے سامنے جائے گا بچوں کے سامنے جائے گا تو وہاں پہ یہ کانفیڈنٹ فیل کرے وہاں پہ یہ ریکٹنٹ نہ ہو وہاں پہ یہ ڈرے نہیں اور جب وہ وہاں پہ جائے گا اور کانفیڈنٹ فیل کرے گا لازمی بات ہے جو چیچرز ہیں وہ بھی اس کو ٹائم دیں گے جو بچے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے اور جب ایک دفعہ بچہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے وہ کچھ بھی کر جاتا ہے تو وہ بوسٹ اپ کر جاتا ہے تو اگر آپ نے بچوں کو گھر سے پریپیر کیا ہوا ہے جب وہ کسی پر کسی بھی ہو کسی بھی ٹاپک کے لیے ہو کسی بھی فیلڈ میں آپ نے کیا ہوا ہے تو جب وہ سکول جائے گا سکول میں وہ پارٹسپیٹ کرے گا وہ ٹیچرز کو اس کے علاوہ جس کی کلیگز ہیں جس کو اس کے فیلوز ہیں ان کو متاثر کرے گا اس کو جو پریز ملے گی اس کو جو پیار ملے گا تو اس کو کونفیڈنٹ کرے گا اور یہ ایسا کونفیڈنٹ ہے یہ ایسی فورس ہے جو پھر رکنے والے نہیں ہیں اور بچہ جب وہ آگے بڑھتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں کچھ ایسے اداروں سے پڑا جہاں پہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں تھی کہ ہم بچوں میں کوئی سلف کونفیڈنٹ بلٹ اپ کریں خود اعتمادی بلٹ اپ کریں سکول لیول پر ایک سلف کونفیڈنٹ سے مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ سٹیج پہ آ جاتے ہیں آپ کسی ایکٹیویٹی میں سے حصہ لے لیتے ہیں اور آپ بہت اچھے طریقے سے کمنیوکیٹ کر لیتے ہیں یہ جو آہ مختصر سا مختصر سی ایک لیمٹ ہے ایک مختصر سباؤنڈ ہے سلف کونفیڈنٹ کا سکول لیول پر تو یہ آگے زندگی میں وائیڈ ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے لازمی بات تو جو ہماری سکلز ہیں جو سکول لیول سے شروع ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتی جاتی ہیں تو میرا تعلق ایسے سکولوں سے تھا ایسے اداروں سے تھا زیادہ اس قسم بھی ایکٹیویٹیز نہیں کرائی جاتی تھی تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں بات کروں آہ اجتباہ کے سامنے جاؤں تو میں وہاں پہ تقریب کروں میں کچھ بھی ایسا کروں تاکہ لوگ مجھے سنیں تو مجھے ایک دفعہ ایسا موقع ملا اور اس وقت حلانکہ میں بی ایسی کا سٹوڈنٹ تھا بی ایسی کا سٹوڈنٹ کتنے آہ کونفیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سکولوں میں سے نکلتے ہیں کالوجز سے نکلتے ہیں وہ آہ بی ایسی لیول پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی کافی ساری پیکٹس ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بہت اوپنلی سٹیج پہ بات کرتے ہیں ان میں اس قسم اس قسم کو کوئی فیر کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ میں بات نہیں کر سکتا یا میں سٹیج پہ نہیں آسکتا تو اس ایج پر ہونے کے بہوجود اس لیول پہ ہونے کے بہوجود بہت شوق سے جانے کے بعد جن میں فرنٹ پہ گئے ہوں پہلے تو میں نے ساری پریپٹس کیا ہے میں نے سارا کچھ لکھا ہے کہ میں نے یہ یہ بات کرنی ہے یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے لیکن اس کے بعد جو میں سٹیج پہ گیا میں نے بات کی تو مجھے لگا کہ شاید میرا سارا جسم جب وہ کام پر ہے میری ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی میری جو زبان ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی لازم بات ہے جو والیوم آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے جو خاص جو ساؤنڈ ہے جو آپ کو سٹیج پہ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو وہ سب کچھ ساتھ نہیں دے رہا تھا اب ایسا کیوں ہے ایسا صرف اس لیے ہے کہ میں نے صرف پریکٹس نہیں کی تھی اگر میں طالب پریکٹس کرتا تو یہ مسئلہ میرے لیے نہیں ہوتا اسی طرح جب میں یونیورسٹی گیا اور یونیورسٹی میں سپورٹس گالہ تھا مجھے آج بھی گیا تھا ہے اور ہمارا جو پارٹمنٹ حاکی جو فینل تھا وہ جیت گیا تھا اب ہمارا جتنا بھی دیپارٹمنٹ ہے جائے چاہے تیچرز ہیں چاہے بچے ہیں وہ سارے ڈانس کر رہی ہیں سارے خوش ہیں سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور میں ایک سائٹ پر کروں اتنے درمی ایک تیچر میرے پاس آ جاتا ہے مجھے کینچ کے لے کے جاتے ہیں کہ ایسا پورٹ ڈپارٹمنٹ جب وہ خوشیاں کر رہے ہیں تیچرز سارے ڈانس کر رہے ہیں آپ کیوں باہر کر رہے ہیں بہر میں نے سر کو سمجھا ایک ساتھ میں نے زندگی میں ایسا کچھ نہیں کیا اور میں ایسا نہیں کر سکتا اور میں سائٹ پر کڑا کر اسی دن مجھے فیلڈ ہوا کہ یہ بھی ایک ایک شکل ہے یہ بھی پریکٹس کے ایک شکل ہے جو میں نے نہیں کی اور یہ جو آج پورا ڈپارٹمنٹ ایک سائٹ پہ ہے اور میں ایک سائٹ پر ہوں مجھے جو تکلیف ہے جو مجھے جو شرمنگی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں یہ سارا کچھ نہیں کر پایا اب جو کام ہے جو ایکٹیوٹی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ بچوں کو کس طرح سلف کانفیڈنٹ دے سکتے ہیں کس طرح خود اعتمادی اس میں آ سکتی ہے خود اعتمادی کا جس طرح میں نے بھی پہلے بتایا جب ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم اپنی سکل سے اپنی قابلیت اسے کام کر سکتے ہیں تو بس یہی کانفیڈنٹ ہے یہی خود اعتمادی ہے اور ایسے لوگ جن میں سکلز ہوتی بھی ہیں جن میں صلاحیتی ہوتی بھی ہیں لیکن ان کو یقین نہیں ہے تو وہ ایک کمزور خود اعتمادی کے مالک ہوتے ہیں ان کا جو سلف کانفیڈنٹ لیول ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے لازم بات ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پاکتے جس طرح ہونا چاہئے تو ہم بچوں میں یہ یقین کیسے لے کے آ سکتے ہیں یہ یقین آپ کو پری سکولنگ سے ان پر کام کرنا پڑے گا آپ جو یہ جو ویڈیو سریز ہے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جو بک میں نے لکھی ہے آپ میڈیم پہ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ دو سال کے بچے کو ہم نے کیا کیا پریکٹس کروانا ہے تو جو پری سکولنگ پریکٹسز ہیں وہ ساری پریکٹسز آپ بچے سے کروائیں اور اسی طرح جب وہ بڑھتا جائے گا آگے چلتا جائے گا تو آپ اس کو دوسرے انوانات میں بھی شریک کریں مطلب آپ ان کو کوئی ایکٹیوٹی دے سکتے ہیں جس میں وہ کوئی بات کرتا ہو کوئی رول پلے دے سکتے ہیں جہاں پہ وہی رول پلے ادا کر سکتا ہو آپ اس کو کوئی سپیچ دے سکتے ہیں آپ اس کو کوئی کہانی دے سکتے ہیں آپ اس کو کوئی لطیفہ دے سکتے ہیں کوئی نظم دے سکتے ہیں جب وہ اس کو پریپیئر کرے گا تو لازمی بات ہے وہ کسی آپ اس کو سجیسٹ کرے ہو سجیسٹ کروگے یہ ویڈیو ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اسے کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے آپ نے الفاظ پک کرنے ہیں آپ نے لہجہ پک کرنا ہے آپ نے آواز پک کرنی ہے لازمی بات ہے وہ چیزیں وہ پک کرنا شروع کر دے گا اگر وہ لطیفہ سناتا ہے تو لہجہ کا جو اتا چڑھو ہے وہ اس کو کوپی کرے گا اگر وہ کہانی سناتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں کوپی کرنا شروع کر دے گا اور اگر وہ کوئی نظم ہے یا کوئی سپیچ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اس کو مطابق پریکٹس کرنا شروع کرے گا اب اس نے کرنا یہ ہے کہ اس نے موبل ڈیوائس رکھنا ہے خاص پریکٹس کے بعد تو اس نے وہ ریکارڈنگ شروع کر دینا ہے بلکل سٹارٹ میں ریکارڈنگ بلکل نہ کروائیں اگر بلکل سٹارٹ میں کروائیں گے اس وقت بچی کی پریکٹس بلکل نہیں ہوگی اور جب وہ اپنے آپ کو سنے گا تو وہ برا محسوس کر سکتا ہے اور وہ اس کو آگے لے کے جانے کے بجائے بیک سیٹ پر لے کے جا سکتا ہے تو جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص لیول تک نہیں پہنچا اس میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ اس نے کور نہیں کیوئی ہیں اس وقت تک آپ اس کی ویڈیو کتن ریکارڈ میں کروائیں جب وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی پھر آپ بچے کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے سلف اسیسمنٹ کرنی ہے سلف انالیسس کرنا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں کیا کیا آپ کی غلطیاں ہیں کیا کیا آپ غلط بورڈ رہے ہو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے کور نہیں کی ہیں تو وہ نوڈ کرتا جائے گا اسی کے بعد اس کی سلف اسیسمنٹ شروع ہو جائے گی اسی طرح اس نے ویڈیو دیکھی اسیسمنٹ کی لکھا اس کی پیکٹرس کی پیکٹرس کے بعد دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈ کرے گا دوبارہ سے سلف اسیسمنٹ ہوگی تو یہ ایک سرکل ہے جو چلتا رہے گا اور یہی سرکل ہے جو اس کو کامیاب بنایا گا میں نے اپنے ٹریننگز میں دیکھا ہے یا اس کے بعد جتنا بھی میں یہ کام کر رہا ہوں یہ جو سرکل جس کے میں بات کر رہا ہوں ویڈیو ریکارڈ کا سلف اسیسمنٹ کا اور کریکشن کا پریکٹس کا جتنا پاورفل ہے یہ تنا پاورفل ہے اس کو کوئی متبادل نہیں ہے تو یہ ایکٹیوٹی ضرور اپنے بچوں کے ساتھ کیجئے گا اور بچوں کے ساتھ یہ جو سرکل ہے اس کو ریپیٹ کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ بچوں پیس کے کیا اثرات ہیں thank you so much for watching